سب نے سچ بتانا ہے سب سٹرنٹس یہ بتائیں سارے سٹرنٹس جو آپ پہ بیٹے ہوئے ہوں صرف یہ بتاؤ کہ تیمپریچر کے بارے میں تو کچھ کچھ جانتے ہوں جی سچ میں جی بھئی تیمپریچر کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تیمپریچر کیا ہوتا ہے تیمپریچر کے بارے میں صحیح طرح سے مجھ سے پڑھ چکا ہے تیمپریچر پہ میں کافی زیادہ تقریباً مجھے ابھی بھی یاد ہیں چھار پانچ لیکچر تو صرف میں اس ایک ٹوپک پہ دیا کرتا ہے صرف ٹیمپریچر اور کوئی ٹیمپریچر کی آلی سے بتائیں اتنے نالے کو ٹیمپریچر بیسکلی کیا ہوتا ہے یا ٹیمپریچر کس وقت جو ہے وہ اگزیسٹ کرتا ہے یا کس طرح سے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہیٹ کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کو بھی ہم کس چیز کے ذریعے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں بیسیز آف دی ٹیمپریچر سے ڈیفائن کر سکتے ہیں یا تک کوئی سوال تو نہیں ہے چلے سیئے اچھا ٹیمپریچر کیا ہے آپ لوگ سیمپل الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر is actually the average کانیٹک انرجی آف دی مالیکیولز مالیکیولز کی جو ایوریج کانیٹک انرجی ہیں اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں ٹیمپریچر کا نام دیتے ہیں اور ہیٹ کس وقت فلو کرتی ہیں اور کس وقت فلو نہیں کرتی ہیں یہ سوال کافی زیدہ ایمپورٹنٹ ہے ہیٹ صرف اُس صورت میں فلو کرتی ہیں when there exists a temperature difference جب صرف اور صرف temperature difference کیا کرے exist کرے temperature difference exist کس طرح سے کرے گا for example مثال کے طور پر یہاں پہ یہ کمرہ ہم بات کرتے ہیں سردی کی سردیوں میں صراح سے ہوگا کہ یہاں پہ ہیٹر وغیرہ آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہیں تو اس کمرے کا temperature مطلب ہائی ہوتا ہے لیکن environment کا اگر آپ temperature دیکھتے ہیں surrounding کا تو اس کا temperature کیا ہوتا ہے low ہوتا ہے سردی ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ دروازہ کھول دیتے ہیں جیسے ہی آپ دروازہ کیا کر لیتے ہیں کھول دیتے ہیں تو کچھ وقت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کمرہ جو پہلے گرم تھا اس کا temperature گر جاتا ہے مطلب وہ بھی تھوڑا ٹھوڑا 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 محسوس ہو جاتا ہے کیوں کیوں کہ پہلے یہاں سے اس طرح سے ہوا کہ ہیٹ ہیٹ کیا ہوا ہاٹ بوڈی سے کھول بوڈی میں کیا ہوا transfer ہوا اب ہیٹ کا ہاٹ بوڈی سے کھول بوڈی میں transfer ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اقیقتن میں یہاں پہ temperature الگ تھا وہاں پہ temperature surrounding کا کیا تھا الگ so there exists what a temperature difference ایک temperature gradient exist کرتا تھا ایک temperature difference exist کرتا تھا اس temperature exist ہی کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہیٹ فلو کر گئی فروم اون بوڈی ٹو دی ان ایتر بوڈی فونٹ سمجھائے کی نہیں ہے یا اگر فور ایگزمپل آپ کے پاس چائی ہیں آپ چائی کے بڑے شوقین ہیں سمجھاری بات کی نہیں آ رہی تو کیا ہوگا اگر آپ چائی سب سے پہلے اس کا کپ کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ ہیٹ فلو کر گیا چائی سے کس میں انوارمنٹ میں یہ فونٹ سمجھا رہے کی نہیں آ رہا تو چائی سے انوارمنٹ میں ہیٹ فلو کر گیا اور یہ فلو تب ہی پوسیبل تھا جب ان دونوں کے درمیان کیا اگزیسٹ کر رہا تھا اگر سراؤنڈنگ کا تیمپریچر مطلب سردی کافی زیادہ ہے بہت زیادہ کم ہے سمجھا رہے کی نہیں آ رہے تو اتنی زیادہ ہیٹ یہاں سے کیا ہوگی ٹرانسفر ہوگی فلو ہوگی اتنی جلدی چائی کیا ہو جائیں گے گرم ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی گرم چائی ہی پیتا ہے تو وہ اتنا موقع چائی کو نہیں دے گا کہ وہ گرم ہو جائے سوری کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے وہ ڈائریکٹ پھی لے گا یا وہ گھڑک پانے کرتا ہے یا کوئی بریانی کا شوقین ممکن ہو چلے خیر اچھا ان باتوں کو چھوڑے یہ باتیں میرے خواہلے بیٹھا ہم کچھ زیادہ جو ہے وہ گزرنے والا ہے بھی آپ لوگ کو بھی بھوک لگتی جائے گی تو ہمارے پاس ٹیمپریچر کا میں نے آپ کو تھوڑا سا حوالہ بھی بتا دیا کہ آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ایوریج کارنٹیک انرجی اس کے ایک وہ لے سکتے ہیں اور میں نے جو سب سے امپورٹن پوائنٹ بتایا وہ یہ تھا کہ کہ ایک بوڈی سے دوسرے بوڈی میں کیا کرتا ہے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے سمجھا رہے کی نہیں رہی اس کے لئے بقیادہ ڈیفینیشنز ہوتے ہیں لیکن ابھی چونکہ ٹام کم ہے ہیٹ ٹرانزیٹ ایس آلسو نون ہے ایس آلسو نون ہے ایس آلسو نون ہے ایس آلسو ٹیمپریچر اچھا خیر بسی بات ہے آپ کو یہ سمجھ دا میرے خال میں پھر کفیز دٹام لے گا لیکن چلیں ٹیمپریچر کنورجن فیکٹرز آپ کو یاد ہے ٹیمپریچر سکیلز وغیرہ کون کون سکیلز ہیں یہ سب کو پتا ہے سچ میں ڈگریس انٹیگریٹ پارن ہائٹ اور کیلوین مین چیز ان کا کنورجن ہے جی بتا ہے ذرا جی کنورجن کیوں چھپو گئے نہیں پتا تھے بتاؤ نا ماشاءاللہ یہ تا سانتا ہے وہ ڈگری کو کیلوین میں کنورٹ کرنے کا نہیں ڈگری سے فارن ہائٹ میں کیسے جاؤ گی کوئی بتا سکتا ہے میں نے آپ کو فرس چیر میں ایک بڑا زبردست فارمولا لکھوا ہے جنرل فارمولا یہ میں اس وجہ سے پڑھا رہا ہوتا کہ آپ لوگ کی کیمسٹری کا بھی گزارا ہو جائیں فیزیس کا بھی سات میں ٹیس میں گزارا ہو جائیں کنورجن وغیرہ اگر ہو بھی تو آپ کو سمجھا جائیں چلے خیرے مسانی ہے فارمولا یاد رکھیں ڈگری سنٹیگریٹ مائنس زیرو ڈیوارڈڈ بائی ہنڈرڈ سمجھا رہے کینے آ رہے یہ سکیل ہے ہنڈرڈ سکیل کس کا ہے ڈگری سنٹیگریٹ ایکولز ٹو ڈگری فورن ہائٹ مائنس ترٹی ٹو ڈیوارڈڈ بائی ون ایٹی سکیل اس کا اس طرح سے ہے سمجھا رہے بات کینے آ رہے that is equal to kelvin مائنس ٹو ڈیوارڈ بائی ہنڈرڈ سمجھا رہے کینے آ رہے یہ کہاں سے آئے کس طرح سے آئے یہ اقیقتن میں جو سکیلز ڈیزائن کیے جاتے ہیں these سکیلز are designed on the basis of triple point of water triple point of water کو دیکھتے ہوئے یہ سکیلز وغیرہ ڈیزائن کیے گئے ہیں تو یہ سکیلز آپ کے پاس ہیں یہ وہ فارمولا ہے کہ اس کو یاد کرو یہ جو آپ لوگ ایک فارمولا یاد کرتی ہے پتہ نہیں کون سا تھا five upon nine آپ کوئی کہہ رہا تھا five over nine nine over five تو یہ فارمولا یاد کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات بھول جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ ایسے چیز یاد کرو جو آپ کو ہمیشہ کام دے گی for example آپ ڈگری سے جارے ہیں کس میں تو ان دونوں کو ان دونوں کو برابر رکھو اس کو اگنور کرو یہاں سے یہاں پہ جا رہے ہوں تو پھر کیا کرو درمیان والے کو کیا کرو اگنور کرو اچھا آپ کا فیورٹ فارمولا ذرا میں ڈرائف کر کے لیے دو کہ اس کو کیوں وہ پلس وغیرہ والا ڈگری سے انٹیگریٹ سے for example ہم کہاں پہ جا رہے ہوں kelvin میں ذرا دیکھ لیں ڈگری سے انٹیگریٹ سے kelvin میں یا kelvin سے ڈگری سے انٹیگریٹ میں تو ڈگری سے انٹیگریٹ مائنس 0 divided by 100 equals to what kelvin minus 273 divided by 100 بات سمجھا رہے کیا رہے تو یہاں سے یہ 100 ہو رہی ہے 100 کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا ڈگری سے انٹیگریٹ minus 0 کیا آتا ہے ڈگری سے انٹیگریٹ آتا ہے clear minus 273 ہے تو ادھر کیا آئے گا plus 273 is equal to kelvin اسی وجہ سے اگر آپ کو یہاں تک خلبی میں ایک امسی کیوز کروا چکا تھا کہ 10 ڈگری سے انٹیگریٹ ہم کنورٹ کر رہے تھے کس چیز میں kelvin میں کس طرح سے کنورٹ کر رہے تھے ہم نے 10 ڈگری سے انٹیگریٹ مطلب اس کو کنورٹ کرنے کے لئے plus کیا کیا تھا 273 تو کیوں کیا تھا یہ اس کی ریزن یہ بات سمجھا رکھنی ہے دیکھیں یہ فارمولز کھاس جاتے ہیں یہ سارے یہ ایک جنرل فارمولا ہے اس چیز کو صرف یاد کرو اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے clear اور 5 over 9 اور 9 over 5 والا خود یہاں سے ڈگری سے انٹیگریٹ کو فورن ہائٹ میں کنورٹ کرنے کے کوشش کرو اس کو چیک کرو یا فورن ہائٹ کو فورن ہائٹ میں کنورٹ کرنے کے کوشش کرو اس کو چیک کرو 549 اور 9 over 5 والے فارمولز بھی یہاں سے آجائیں گے clear so this is your home assignment یہ آپ کا home assignment ہے اس کو جا کے solve کریں clear ہے کہ نہیں ہے اس فارمولز ایک ساتھ آدھی ہو جائیں ان جیزوں کو clear کریں یہ آپ کو کام دیں گے کافی زیادہ helpful ہیں اور بہت زیادہ important بھی ہیں چلیں سارے سٹنٹ سے ایک بات بتائیں اس temperature کا نام بتاؤ ایک امسی کیوز ہے اس temperature کا نام بتاؤ جس پر degree centigrade اور فورن ہائٹ دونوں برابر ہوتے skills کہ جو temperature reading ہے وہ برابر ہوتی مائنس 40 سمجھا رہے کہ نہیں آ رہا ہے مائنس 40 what is مائنس 40 مائنس 40 ac value ہے جس پہ ان دونوں scales کی reading کیا ہوگی برابر ہوگی degree centigrade اور فورن ہائٹ کیا ہوں گی برابر اب سوالے کیسے برابر ہوں گی this case is again the home assignment کہاں سے نکالوگی یہاں سے نکالوگی کہاں سے نکالوگی کہاں سے نکالوگی degree centigrade کو برابر رکھو فورن ہائٹ کی یا فورن ہائٹ کو برابر رکھو مطلب اس کی جگہ پہ f لگاؤ یا اس کی جگہ پہ c لگاؤ تو ایک کی چیز ہے پھر ادھر ادھر شفٹنگ مائنس 40 خود بخود آجائے گا اسی چٹکیوں میں کیا کرو یہ calculations جس طرح ترموگ chemistry میں آپ کو کر چکے ہیں سمجھا رہے کہ نہیں آرہی تو یہ آپ کے پاس کیا ہے this is also your اس کی proof جو ہیں آپ کے پاس home assignment لیکن یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ سے جان چڑھا رہا ہوں یہ میں آپ کو بقیدہ کروا بھی چکا ہوں اس میں آپ کی جو پریویس فرسٹ جس کے کہا جاتے ہیں اس میں بقیدہ میں کروا چکاوڑی ریلز اچھا یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں جی کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیں نہیں ہے تو پھر ہم آگے جاتے ہیں جی کوئی سوال ہے تو میرا چیسترنس پوچھ لیں رولز نہیں یہ ان دونوں کو برابر رکھو بس اس کو اگنور کر ویلیوز خود با خود آئیں گے فارملہ آئے گا ویلیوز نہیں آئیں گے بچے وہ تو تب ہوگا نا جب آپ سے جس طرح میں نے دیکھو یہ ایک اگزیمپل دیں کہ اس کو کنورٹ کرو پھر یہ ویلیو کلاتی ہیں پھر یہ آپ نے پوٹ کرنے سی بچے دیکھیں یہ آپ کے پاس اچھا یہ باتیں سمجھ آرہی کیا نہیں آرہی ہیں کوئیشو تو نہیں صحیح صحیح موسٹلی کونسا سکیلیوز ہوتا ہے ڈگریس انڈگریڈ بھی اسمال ہوتا ہے لیکن ہم زیادہ تر جو ہیں وہ کس کو پریفر کرتے ہیں کلوین کو بینگ ایس آئی اینٹ کچھ سرا سے کہے سکتے ہیں اچھا ٹمپریچر کے حالی سے کوئی سوال نہیں ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں نیو ٹاپک یہ اس کے انٹرنل انرڈی میں ترمپریچر آپ کو یہاں پر ڈیٹیل میں نہیں بتا چکا صرف سرسری میں نے آپ کو ریویو کروایا ہے یہ بات سمجھ لو یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میں نے صرف آپ کو ریویو کروایا ہے ابھی تک اس کے کافی دیت کنسپس ہیں چلیں امپورٹن کویسٹن ہمارے یہ تھا کہ کسی ترموڈانمک سسٹم کے زیادہ اور کم ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم کس کو انٹرڈیوز کروا رہے ہیں انٹرنل انرڈی کو انٹرڈیوز کروا رہے ہیں یہ آپ کے سلیبس کے اندر موجود ہے اب دیکھیں انٹرنل انرڈیوز کیا ہوتی ہیں اس کو سمجھو انٹرنل انرڈیوز آسان الفاظ میں کیا چیز سم آف 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 سوال آف 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 کا مطلب کیا ہیں اس کے مطلب ذرا سمجھ لیں آل فارمز کا مطلب کینٹی انرڈی آل فارمز کا مطلب پوٹنشل انرڈی انرڈی ان اوڈر جو بھی ہوں پھر کینٹی انرڈی میں سم آف آل فارمز آف کینٹی انرڈی انرڈی ٹرانسلیشنل پروٹیشنل وائبریشنل and so on for potential and other forms of energy potential energy وائبریشنل translational اور اسی طرح سے rotational یہ باتیں سمجھا رہے کہ نہیں آرہی آرہی یہ باتیں سمجھ میں تو ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں all forms of دیکھو جب آپ کوئی سسٹم لیتے ہیں تو اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے اس میں وائبریشنل انرجی بھی وہاں پہ مالیکیولز کی ہوتی ہے کسی طرح موڈانمک سسٹم میں اگر کوئی گیس آپ ترموڈانمک سسٹم کنسیڈر کر لیں تو ان گیس کے مالیکیولز کی کیا ہوتی ہیں بتاو زر جدی بتاو شفظ ان کی کانیٹک انرجی ہوتی ہیں ساتھ میں وہ translational بھی کرتے ہیں straight time میں بھی موف کرتے ہیں اسی طرح سے ان کی جو ہیں وائبریشنل انرجی بھی ہوتی ہیں اس طرح سے روٹیشنل انرجی بھی ہوتی ہیں وہ روٹیٹ بھی کرتے ہیں تو یہ سارے کیسارے انرجی کے سم کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں انٹرنل انرجی of what of a thermodynamic system تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم thermodynamics پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کو پتا تھا کہ آپ thermo chemistry پڑھ چکے اچھا یہ باتیں سمجھتار ہی جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے اب نیکس پوائنٹ is very important پوائنٹ in انٹرنل انرجی we usually یا we usually consider kinetic energy why because the contribution of kinetic energy is approximately 90% کیونکہ kinetic energy کی جو contribution ہے وہ کتنی percentage ہے تقریبہ 90% potential energy کو ہم ignore کرتے ہیں کس topic میں internal energy میں اس کو denote کرتے ہیں u سے u سے potential energy کو ہم یہاں پہ کیا لی لیتے ہیں بھئی somehow zero کے برابر لیتے ہیں why because according to the kinetic molecular theory of gases جو molecules کا size ہیں the size of the size of molecules is very 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 and very small بہت small ہوتی ہے somehow that is negligible that is why gravitational potential energy یعنی جو potential energy جس کا آپ نام دیتے ہیں that is excluded that is ignored that is neglected why because of small mass of molecule اس میں کوئی مسئل تو نہیں ہے that is why i put here the potential energy equal to zero اچھا یہ میں نے u zero کے برابر لیکھا سوری یار یہ اقیقتن میں وہ potential energy کو u سے denote کرتے اس وجہ سے so خیر potential energy کس کے برابر میں نے لیا approximately zero کے برابر next one so کتنی contribution ہے kinetic energy maximum contribution ہوگی کس energy کی اس میں کوئی اشہ تو نہیں ہے اب internal energy یہ بات یاد رکھو یہاں سے بہت important ہے کہ جو آپ کے پاس internal energy ہے that equals to the average kinetic energy وہ کس کے برابر ہوتا ہے average kinetic energy کیوں کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ زیادہ contribution internal energy میں جو sum ہے وہ کس کے ہوتی ہیں اور kinetic energy تو sum molecules کسی ہم نہیں ہوگی ہر ایک different kinetic energies ہوں گی اسی وجہ سے ہم نے ایدھر کیا لکھا ہے یہ کس کس کا سائن ہے ایوریش کا سائن دیکھیں ایوریش کا سائن دیکھ رکھ نہیں دیکھ نا لے کو اسی نہیں بتانی سر کو کیا ہوا ہے تو یہ ایوریش کا سائن ہے نا لے کو تو آپ کے پاس کیا ہے کہ u u کیا ہے that equals to the average kinetic energy اور average u لیا آپ کو بتا دیا سب کچھ آپ کو بتا دیا اس پہ کوئی اشہ تو نہیں ہے so it means it means if the internal energy equals to the average kinetic energy it means that increase in kinetic energy will increase بولو the internal energy یا اگر میں کہو system ki internal energy thermodynamic system ki internal energy بڑھ گئی آپ کہو کہ سر ایوریش kinetic energy کی قطل میں بڑھ چکی ہیں میں کہو internal energy کم ہو چکی آپ کہ اچھا سر یہ تو ایوریش kinetic energy کم ہوئی ہے پانٹ سمجھ جا رہی کی نہیں ہے لیکن پھر جب آپ سے سر سوال کرے گا کہ بتاؤ ایوریش kinetic energy کی زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ یہ کدھر پر لکھا ہے ایوریش kinetic energy کم temperature کم ایوریش kinetic energy زیادہ temperature زیادہ اس کا مطلب اگر internal energy اور ایوریش kinetic energy کے درمیان relationship ہے then it means there also exist the relationship between the internal energy and temperature فون سمجھ ہے تو temperature اور internal energy میں بھی کیا ہوا relationship exist کر گئے یعنی کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ u equals to average kinetic energy کیا لگا t مطلب equal کو اگر میں ایسے کرو sin of proportionality تو یہ زیادہ appropriate ہے مناسب جسے کہا جاتا اس کا مطلب اگر system کا internal بڑ اگر system کا temperature increase ہو جائے so it means the internal energy will also increase یہ decrease ہو جائے so it means the internal energy will also میرے start میں کیا کہ amistropi کو کیوں پڑھ رہے ہے تاکہ یہ بتا سکے increase اور decrease temperature کو کیا مطلب یہ 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 پتا چلا یاد کوئی issue تو نہیں ہے تو یہ اس سے بڑھ کے internal energy کے حوالے سے ہم ذرا مزید اپنے knowledge کو زیادہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے internal energy is a state function یہ دیکھ کہ سارے points چل رہے ہیں کوئی نئی تازی وغیرہ نہیں ہے سارے points سب کے سب points جی next point ہمارے پانس کیا میں نے کیا کبھی internal energy is what اچھ یہ آپ لوگ خاموش آج کیوں ہے موٹ ماشاء اللہ ماشاء is a state function very good state function chemistry میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں what is state function میرے لائق فائق سرنڈز آگے چلتے سمجھ جائے بات میں صرف آپ کو ریالائز کروا رہا رہا کہ آپ کی سٹیڈی کتنی اچھی جا رہی ہے باقی میں تو صرف ایک آپ لوگ کو تنیسیت بھی نہیں کرتا ماشاء بڑے بڑے سرنڈز مجھ سے بڑے آپ لوگ ہوں صحیح ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کو نسیت بھی نہیں کر سکتا صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا 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 آپ کی سٹیڈی اچھی جارہ رہے کتنے قابل ہوتے جارہ رہے وقت کے ساتھ 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 اگر چھے اٹھا میں بہت زیادہ ہیں آپ لوگ کے پاس تو انٹرنل انرجی is which function state function اب دیکھتے ہیں کہ state function کہتے کس چیز کو ہے اس کو سنو state function اس کو کہا جاتا ہے which is independent of path جو path پر depend نہیں کر تھا ہا سمجھ جارہ کی نہیں آرہی کیا کا مین state function کیا مطلب جو اگر for example چلے میں ڈائیگرام سے شو کر رہو کیوں اتنا جب کو تکار ہوں let's say we have a p-v ڈائیگرام for example there are two points one is called the initial state and one is called the final state of a system اب اگر آپ initial سے final اس راستے سے جا رہے ہیں یا آپ initial سے final یہاں سے جا رہے ہیں so it does not matter اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس راستے سے جا رہے ہیں اگر initial or final برابر ہوں اگر initial or final کیا برابر ہوں then it does not matter that what path you have followed کہ آپ نے کس راستے کوئی اختیار کیا تھا اگر initial اور final کیا ہو برابر اس سے جس میں کہتا ہو کہ یہ independent of کیا ہے path ہے path نہیں کرتا یہاں سے جہاں سے جہاں جہاں سے بھی جہاں اس کوئی سوال تو نہیں this is called the state function اچھا اس کے اچھی مثال میں دو پھر آپ کو سمجھ آئے گا آپ لوگ فیور سبجکٹ فیزکس جو ابھی ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہوں صحیح ہے ابھی سارے سٹرنس کیوں نیچے دیکھتے ہو جب میں آپ لوگ اس کچھ کہتا ہو تو پھر نیچے دیکھتے ہوں بیا پشتہ نہ رہی چلیں دیکھ لیں تو میں یہ کہہ رہا تھا میرا اچھی سٹرنس میں کیا میں کیا کہہ رہا تھا اچھا میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو اچھی سی مثال دوں گا اچھی سی مثال ہے فرس چیئر کی ایک فلطیفہ بھی ہے فرس چیر میں چیپٹر نمبر فور میں ایک ٹاپک تا ورک ڈن ان گریوٹیشن فیلڈ اس پہ میں آپ کو ایک قویسچن کے طور پہ لانگ قویسچن دیکھوا تھا میں آپ سے کہتا یہ اگزام میں آئے گا اور آب بھی چکا تھا پاسٹ پیپرز وغیرہ میں وہ یہ تا کہ پروف دیٹ ورک ڈن ان اکلوز پات is انڈیپنڈن آف دی پات فالوڈ is انڈیپنڈن آف دی پات فالوڈ کہ ورک ڈن پات پہ ڈیپنڈ ہم نے مختلف پات لیتے اگر آپ کو یاد ہوں ہم نے اس طرح ایک ڈائیگرام بنائی تھا ہم نے اسے کیلکولیٹ کیا تو یہاں سے لے یہاں تک ورک کیلکولیٹ کیا تھا پھر ایسے ورک کیلکولیٹ کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ جس راسے سے بھی ورک کیلکولیٹ کرو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ورک ڈن کیا ہوتا ہے سمجھا رہے کینے آرہی اسی وجہ سے ہم انڈر گریویٹ یہاں پہ مطلب وہ کریں گے کیلکولیٹ کریں گے تو ورک ڈن کیا آئے گا مطلب کیا تھا کہ انڈ پہ 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 اسی طرح سے ترمو ڈائنمیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے کوئی ویریبل ہے وہ پہ سٹیٹ فنکشن اس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں سٹیٹ فنکشن کا نام دیتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ سر یہ بات تو صحیح سمجھ آگئی اللہ کرے آپ ایسی سیڈنٹ ہو آپ ہے بھی ماشاء اللہ آپ یہ پوچھے کہ سر یہ بات تو سمجھ آگئی آپ نے اچھی طرح بتا پانچ دس دفعہ تو انٹرنیل جی کا نام لے دیا یہ بتا باقی ویریابلز کے بارے میں کیا خیار رائے جانر ہی ہم کوشش کریں گے باقی کون کون سے ویریابلز سٹیٹ فنکشن ہے یہاں سے آپ الجن کا شکار ہو گئے ان تمام چیزوں کو بقیادہ کلکولیٹ کرنا کافی زیادہ مشکل پیرامیٹر کو آپ چیک کریں اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹریک بتا رہا ہوں کیا بتا رہا ہوں ٹریک 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 بس ایک چیزے وہ یاد کر ختم بچپن میں ایک ٹریک 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 سمجھا ٹریک 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 زمانے میں آپ ایک چینل دیکھتے تیں بچپن کا ایک زمانہ تھا جس کو پی ٹی ٹی ٹریک یاد ریک کہ نہیں ہیں آپ دیکھتے تھے نا ہاں جب آپ دیکھتے اب دیکھیں only these parameters in the whole thermodynamics somehow تقریبان امومان